ہیلو ایپریون تو آج میں بنا رہی ہوں ایک سپیشل سرناستہ جس کے گھر میں بچے زیادہ نکرے کرتے ہیں کہ مجھے لوکی نہیں کھانی لوکی نہیں کھانی تو آج میں سرناستہ بتانے والی ہوں آپ لوگ کو کی بچے بڑے کیا سب لوگ لوکی کو مانگ مانگ کر کھائیں گے اور جن کے گھر میں بڑے لوگ مارکٹ سے لوکی خرید کر نہیں لاتے ہیں کیونکہ ان کو پسند نہیں ہوتی ہے گھر والوں کو بھلے ہی لوکی بہت زیادہ پسند ہو لیکن گھر والے جو ہوتے ہیں جو سبجی خرید کر لاتے ہیں وہ سبجی میں کبھی کبھی لوکی نہیں لے کر آتے ہیں کہتے ہیں ان کو پسند نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں لے کر آتے ہیں تو جیسے آپ یہ لوکی کا ناستہ انہیں کھلائیں گے نا وہ ضرور ہر بار لے کر آئیں گے اور ہفتے میں دو تین دن تو آپ سے یہ ناستہ بنبائیں گے ہی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے یہ لوکی کا اتنا سپیسل ناستہ جسے سب لوگ اتنا زیادہ پسند کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک اچھے کوالٹی کی لوکی لیجیے جو کی زیادہ کڑی نہ ہو ایک دم ساپٹ بائی لوکی لیجیے اور اس کو اچھی طرح سے چھیل کر کے اس کو واس کر لیجیے اس کے بعد اس کے اندر سے چکو کی حلپ سے آپ اس کا گودہ جو ہوتا ہے اس کو نکال دیجئے زیادہ ہول مت کریے گا بنا لوکی کٹنے کا بھی ڈر رہتا ہے تو اچھی طرح سے اس کو ایک دم کھوکلا کر دیں گے اور اندر کا جو گودہ نکلتا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ وہ بیسٹ ہے اگر لوکی کڑی رہتی ہے تو کبھی کبھی دانیں بڑے کڑے کڑے سے اس میں رہتے ہیں تو آپ اس کو فینک سکتے ہیں اور اگر وہ ساپٹ ہو تو اس کو باری کاٹ کے دھو کر کے آپ دال میں ڈال کر بنا لیجئے تو وہ بھی بیسٹ نہیں جائے گا تو اس طرح سے اس کو آپ اچھی طرح سے بوش کر لیجئے اور ایک بھگونے میں پھل پانی بھر دیجئے لوکی ڈوب جائے اور اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیجئے جب آپ بوائل کریں تو اس میں تھوڑا سا حالدی پاوڈر تھوڑا سا نمک ڈھک کر کے اور دو سے تین منٹ تک آپ اس کو بوائل کر لیجئے اور یہاں پر لیا ہے میں نے اُبلہ ہوا آلو اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا حالدی پاوڈر اور نمک مسالے آپ اپنے من پسند کے ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں پانیر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ پانیر جو ہے تو بہت زیادہ ہیلتھ کے لئے ہیلپ پھول ہوتا ہے اس میں میں نے میرچی پاوڈر تھوڑا سا کھڑا جیرہ اور ہری میرچ تھوڑا سا لال میرچ پاوڈر یہی سب کچھ ڈالا ہے اور تھوڑے سے میں نے اس میں کٹے پیاز ایڈ کی ہیں اس سے ٹیسٹ تھوڑا اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے آرہ دھنیا ڈال کر کے اور اب ہی ہماری لوکی جو ہے تو وائلڈ ہو رہی ہے اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ آگیا دھنیا پاوڈر تھوڑا سا گرہ مسالہ ڈال کر کے آپ چاہیں تو اس پون کھلپ سے مکس کر لیجئے بیسے تو میں یہی کہوں گی کہ آپ ہاتھوں سے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں کیونکہ ابلہ ہوا آلو جو رہتا ہے تو وہ چمچ میں چپک جاتا ہے اور اچھی طرح سے مکس نہیں ہوتا اس لئے آپ ہاتھوں کی ہلپ سے ہی مکس کریں تو یہ دیکھیں پرنس مجھے ایک ڈیڑھ منٹ میں پوری کی پوری آلو اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے سارے مسالے اچھی طرح سے اس میں جا چکے ہیں اب یہ جو میں نے لوکی وائل کی تھی تو یہ جب بہت زیادہ ملائم تھی تو اس کو جب میں نے وائل کیا تو یہ بہت زیادہ ساپٹ ہو گئی اب اس کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے آپ اگر ایسا لگے کہ یہ تھوڑا سا لوج لوج سی لگ رہی ہے تو ایک دم فریج کا جو تھنڈا پانی چیلڈ وارٹر ہوتا ہے اس میں آپ ڈال دیجئے تو یہ بلکل سیدھی ہو جائے گی اس میں آلو بھرنا مسکل نہیں ہوگا بیسے تو مجھے نارملی آلو بھرنا اس میں مسکل بلکل بھی نہیں لگا میں نے آرام سے اس کو فیل کر لیا اور ہمیزہ تھنڈا کر کے ہی آپ اس میں آلو فیل کریں اس کے بعد اس طرح سے کٹ لگا کر کے اس کے پیس بنا لیں اور ساری لوکی کا اسی طرح سے پیس بنا لینا ہے آپ کو یہ دیکھیں اندر کیسے آلو اچھی طرح سے فیل ہو چکا ہے اب لیں گے ایک کٹورے میں تھوڑا سا بیسن میں نے یہاں پر تین سے چار چمچ بیسن لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہلدی پاودر اب بیسن کی جگہ گیہوں کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے میں نے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اور اس کا ایک گاڑھا گھول تیار کریں تو یہ دیکھئے فرینڈس اس کا گھول میں بھیس کر کے ہلپ سے تیار کر لیتی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ہاتھ سے بھی فیٹ کر کے اور اچھی طرح سے گھول اس کا بنا سکتے ہیں ویسے ہاتھ سے پھینڈ کر گھول بنانے میں گھول جو بنتا ہے نا بہت زیادہ پلاپی بنتا ہے بہت زیادہ اچھا بنتا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں جو گرمی ہوتی ہے وہ ساری بیٹر میں اچھی طرح سے مکس ہو جاتی ہے اس لیے وہ ہاتھ والا آئیڈیا جیادہ اچھا رہتا ہے لیکن آج کل لوگ زیادہ اس سے زیادہ وسکر کا یوز کر رہے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اب ان پیسز کو اس میں ڈپ کرنا ہے اور یہ ہے بریڈ کرم تو بریڈ کرم میں میں اس کو اچھی طرح سے لپیٹ کر کے اب اس کو میں گرم تیل میں فرائی کروں گی تو اسی طرح سے سارے پکوڑوں کو آپ کو گھول میں ڈپ کر کے اور بریڈ کرم لگا کر اور پھر ڈپ فرائی کر لینا ہے یہ دیکھئے پرینٹس ہمارا پکوڑا بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے باہر سے بلکل کتنا کرنچی کرنچی لگ رہا ہے اور اندر بھرا ہوا ہے آلو اور ٹیسٹی ٹیسٹی مسالے ساتھ میں ہیں ہیلڈی لوکی تو اسی طرح سے سارے پکوڑیں ہم گرم تیل میں فرائی کر لیں گے یہ ناستہ تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے اتنا زیادہ بھی نہیں لگتا اگر آپ پہلے سے ساری تیاریاں رات میں کر کے رکھ لیں جیسے آلو آلو بال کر کے رکھ لیں اس کا مسالہ بنا کر تو آپ صبح تھوڑا سا لوکی کو وائل کر کے اور جلد سے جلد ہی یہ پکوڑا بنا کر کے ریڈی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں اگر آپ کے ہسپرینڈ آفیس جاتے ہیں تو آپ ان کو بھی یہ ناستہ سو پرینڈز میرا یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسا لگا آپ میرے چینل کو اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور جلدی سے جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور ساتھ میں لائک بھی کر دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیبا بای